ہلو اینڈ ویلکم ساتھیو میرا نام ہے دلبیر سنگھ خالصہ اور آج کی اس کلاس میں میں آپ سب کا کرتا ہوں سواگت ساتھیو اس کلاس میں ہم جے کے ایس ایس بی اکاؤنٹس ایس ٹین فائننس کا جو سلبس ہے اسے کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کلاس کا جو تارگٹ ہم لوگوں نے رکھا ہوا ہے وہ ہے میتھامٹک سپورشن میں ٹین اوٹ آف ٹین ٹھیک ہے جی تو اسی تارگٹ کو مدن نظر رکھتے ہوئے پچھلی کچھ کلاسز ہم نے جو آپ کے ساتھ لیم چیک کیجئے تاکہ آنے والی کلاسز جو ہیں آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو اچھے سے کلیر ہو جائیں تو ٹھیک ہے جی چلیے بینہ کسی کی دیرے کے ہم اپنی جو کلاس ہے وہ سٹارٹ کر رہے ہیں تو چلیے آج ہم نے کچھ پیچھلی کلاس پیچھلی کلاس اگر آپ نے ہماری دیکھی ہوگی تو اس میں ہم نے آپ کے ساتھ لیمٹیز جو کچھ فنڈرمنٹل لیمٹیز تھے ان کے بارے میں ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکرشن کیجئی تو ان پر کچھ بان رہے تھے کچھ اگزمپل ہم نے پیچھلی کلاس میں ڈسکرش کی تھی آج ہم ایک ایمپارٹنٹ ٹاپک جو ہے لیمٹس کا وہ سٹارٹ کریں گے آپ کے ساتھ وہ ہے وین لیمٹس ٹو انفینٹی تو اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے کچھ کوششن جو ہم نے پیچھلی کلاس پر کیے تھے فنڈرمنٹل لیمٹس اس پر کر لیتے ہیں تاکہ جو ہے آپ کے کوششن کی پریکٹس ہو جائے آپ ان کوششن کو اگر ایکزامنیش میں بنتے ہیں تو انہیں ویڈن سکر 1010s ٹانو کر ہوایں تو فار ایسنپل کوشجن آپ کے سکری موeftیatically اس طرح سے اگر دیا جائی کبھی کوششن ہے 150 x tend to 2o 1 cz ikex-1 ٹھیک ہے جی آپ کو بولہ جائے آپ اس کی بیلیو نکال किص ترس کے کریں گے ہم نے آپ کو سکھایا ہے کیا سکھایا ہے کہ چھ ساتھ آٹھ جو ہم نے فنڈامنٹل لیمٹ جو اپنے باٹن تھی وہ آپ کے ساتھ ہم نے پیسی کلاس میں ڈسکس کیا ہے آپ نے وہ کلاس دیکھی ہے ان کو آپ نے ریمیمبر کرنا ہے تاکہ جو ہے ان کا ساتھ جو آنسر ہے وہ نکال پائیں ہم نے کیا پڑھا ہے فنڈامنٹل لیمٹ پڑھی ہے لیمٹ کی لیمٹ ایک سٹینڈس to 0 log of one plusx divided by xx kis کے برابر ہوتی ہے one کے برابر ہوتی ہے ہمارے پاس فنڈامنٹل لیمٹ ہے limit x 10 to 0 log of one plus x divided by x is equal to 1 क्या کریں گے جو فارم ہمیں دیا گیا ہے اس کوئیس پاس میں بنانے کی کوشش کریں گے چلیہ ہم کیا لکھیں گے اس کو اس کو لکھ دیتے ہیں فارنبی limit x 10 to one as it is उपर क्या لکھ دیں گے log up one plus x minus x وان پولس اکس مائنس وان ٹھیک ہے ہم مانس ہو جائیں گے پھر سے اکس وحی رہا گیا کوئی پریشانی تو یہاں ہونے نہیں چاہیے آپ کو ڈوار بے اکس مائنس وان ایز ایٹر جیسے جیسے ہے اب دیکھیں آپ یہاں پر ثوڑا دیماغ کا خیل ہے ایک ایک جب وان کی طرف ٹرم کرے گا ایک ایک ٹرم تو وان اکس مائنس وان کس کی طرف ٹرم کر دے گا جب ایک اس وان بن جائے گا تو وان مائنس وان کس کی طرف ٹرم کس کی طرف 10 کرے گا 0 کی طرف تو ہم اس کو اس طرح سے لگ دیں کہ limit x-1 جو ہے وہ 10 is to 0 یہاں پر کیا لگ دیں log 1 plus x-1 ٹھیک ہے یہاں اس کو الگ الگ لگ دیا 1 الگ کر دیا x-1 الگ کر دیا divided by x-1 یہاں لگ دیں تو بن گیا ہمارا فارم یہی limit x-10 log 1 plus x-1 دیکھئے 1 plus x-1 x-1 10 to 0 x-1 10 to 0 پوری کے پورا یہ جو ترم ہے یہی 10 to 0 اور یہی ترم اوپر دیئے گئی ہے تو ہم کیا بولیں گے ہم نے پڑھا ہے کہ پڑھا میں کے limit x-10 log 1 plus x-2 x-1 کے برابر ہوتا ہے 1 کے برابر ہوتا ہے تو یہ جو پڑھا میں پورے کے پورے کس کے برابر بن جائے گا 1 کے برابر بن جائے گا آپ کا آنسر بن گیا تو یہ تو ہوگی application کس کی طرف جو ہم نے پڑھا میں پڑھی ہے اس لئے ہم زور دے رہے ہیں کہ آپ میں سے جو بھی student non math background سے ہوگا وہ بھی اس question کو کر پائے کیونکہ ہمیں پتہ ہے جن لوگوں کو آپ differentiation آتی ہوگی تو وہ اس question کو اور آسانی سے کیسے کر پائیں گے وہ بھی ہم دکھا لیتے ہیں آپ کے لیے ٹھیک ہے وہ کیا کریں گے وہ کریں گے differentiation اوپر بھی differentiation نیچے بھی کیا آیا جائے گی وہ value limit x-10 to 1 as it is log x کیا ہوتی ہے 1 by x ہوتھی ہے x-1 کی differentiation کیا نکلے گی ون نکلے گی ون نکلے گی ون نکلے گی ون ڈوارڈ بائی ون ڈوارڈ بائی ون ڈوارڈ بائی ون کیا ہو گیا ون جو ہے آپ کا آنسر بن گیا تو لیکن ہم نے آپ کو اس طرح سے کیوں کرایا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کچھ student جو ہیں math background سے نہیں ہیں تو ان کے لیے کیا ہے وہ ہی ہم نے جو important fundamental limited رکھے ہیں آپ کے لیے 6 سے 6 7 7 8 جو کچھ ہیں وہ ہماری fundamental limited جو پیسی کلاس سے ہیں وہ ہم نے آپ کے ساتھ discuss کیے ہیں بس ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے انہی پر question بنیں گے سیدھا put the value get answer question ہوں گے اسی طرح جیچے ابھی ہم نے کیے تو اگر آپ کو differentiation آتی ہوگی اگر آپ math background سے ہوں گے تو اور آسانی سے آپ ان question کو کر پائیں گے اس بات میں کوئی دوہر آیا نہیں ہے تو چلیے ایک اور question آپ کے ساتھ discuss کر رہے ہیں بلکل کیوں کر رہے ہیں ان پر question ہم آپ کے ساتھ discuss اس لیے کر رہے ہیں تاکہ جو ہے تاکہ آپ کی practice بنی رہی اگزمپل ہو رہے ہیں آپ کے ساتھ discuss کرنے کے لیے limit x tend to pi by 2 ٹھیک ہے e raise power cos x minus 1 divided by cos x اس کی value ہمیں پوچھی گئی ہے ہم نے آپ کے ساتھ limited جو ہے fundamental limited جو ہے discuss کی ہیں ان میں سے fundamental limit ہم نے جو آپ کے ساتھ discuss کی ہوئی ہے وہ کون سی تھی وہ تھی limit x tend to zero e raise power x minus 1 divided by x اگر ہوگا تو اس کی value کیا ہوتی ہے one ہوتی ہے یہ ہم نے آپ کے ساتھ اچھے سے discuss کیا ہوا ہے اگر آپ نے ہمارے ساتھ پیشلی کلاس دی ہے تو ہم نے کیا پڑا ہے اس میں limit x tend to zero e raise power x minus 1 divided by x اس کے برابر ہے one کے برابر ہے اب ہم کیا کریں گے اس فارم جو question دیا ہے ffx اس طرح دیا ہوا ہے اسے ہم اس فارمے لانے کی کوشش کریں گی تو دیکھیں کیا کریں گے ہم ہمیں کیا دیا گیا e raise power x minus 1 ڈال بے کاؤس ہے اس کا مطبع e raise power x already ہے اگر کاؤس ہے ہم پورے کے پورے x مان رہے ہیں نیچے بھی x ہے لیکن صرف پریشانی کام پہ پریشانی یہاں پر ہے کہ یہاں پر x tend to five by two ہے لیکن ہونا کیا چاہیے ہمیں ہونے چاہیے چاہیے کاؤس ڈیرو آپ دیکھیں جب x ki value 90 degree pi by two ہوگی pi by two ہوگا 90 degree کو ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے جی جب x pi by two ہوگا تو ڈال بے کاؤستانے ہوگا 그냥 rx потی achoo مجد رکھیں گے יسک Brooks ko that limit q does 70 1 0 س آ0000 1 مائنس ون ڈیوائیڈ بے کاؤس اکس اب بن گئے اسی بھارہ میں لیمٹ اکس ٹین سو زیرو ای ریز پار اکس مائنس ون ڈیوائیڈ بے اکس یہی بن گیا یہاں اکس پورے کا پورا کیا ہے کاؤس اکس ہے ای ریز پار کاؤس اکس نیچے بھی کاؤس اکس اکس اس کی پیادی کیا جائے گی بند آ جائے گی جو آپ کا آنسر اس طرح سے بن کے آ گیا یہ ایک اور اگزمپل جو ہے ساتھ ڈسکیس کر لیتے ہیں پہلے تاکہ آپ کی پریکٹس عور ہو جائے لیمٹس بر آپ دیکھیں کہ جب ایزامنیشن میں آپ جائیں گے لیمٹس ان کو سن جو ہیں وہ آپ کو بہت آسان لگیں گے تب لگیں گے جب آپ نے تمام کلاسے جو ہیں لیمٹس پہ دی ہو گی ہم کیوں دے رہے ہیں آپ کو اچھے کوسٹن کیوں دے رہے ہیں تھا کہ آپ جب گھر میں بیٹھیں تو پریکٹس جو ہیں اچھے اچھے کوشٹن کی کر کے جائیں جب ایک میں جائیں تو کوششن جو بھی آپ کیا بن کے آجائے آپ اسے کر پائیں تو اور ایک کوششن جو ہے وہ کس طرح سے limit extends to zero ٹھیک ہے آگے کیا دیا گیا ہے ایکس سکیر سائن بھائی ایکس ہول ڈوائیڈر بھائی کیا دیا گیا ہے ہول ڈوائیڈر بھائی دیا گیا ہے سائن ایکس ٹھیک ہے اس کی ویلو آپ سے پوچھی گئی ہے تو ہم ہمارے ساتھ آپ نے پسی کلاس میں پڑے ہیں تو ان میں ایک پڑے سائن کی ہی تھی وہ کیا تھی limit ایکس ٹھیک ہے سائن ایکس ڈوائیڈ بھائی ایکس کس کے برابر ہم نے بولا تس کو آپ نے اگر ہمارے ساتھ اچھے سوکل کلاس دی ہوگی تو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا اگر ہمارے پاس اس طرح سے دی ہوگا limit ایکس ٹھیک ہے اس کی ویلو کتنی آتی ہے ہاں جی کتنی آتی ہے وان آتی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس فنڈامنٹل لیمٹ تھی کیا تھی ایک وان آتا فنڈامنٹل لیمٹر سی ہے تو اسی کا استعمال کریں گے یہاں پر اب دیکھئے اس کو کس طرح سے صرف پھر بدل کرنا ہوتا ہے جو ویلوز جی ہوتی ان کو ادھر ادھر گھمانا ہوتا ہے تو اس پار میں لانا ہوتا ہے ٹھیک ہے کیسے کریں گے اس کو اس کو لکھیں گے limit ایکس ٹھیک ہے کیا بنائیں گے اس کو اس کو بنائیں گے ایکس سائن بان بائی ایکس ڈوائیڈ بائی سائن ایکس ڈوائیڈ بائی ایکس ٹھیک ہے یہ ایکس ایکس اوپر رکھ دیا نیچے جو ایکس ڈوائیڈ بانتا ہے یہ یہ بانتا ہے سکار کا مطلب کیا ہوتا ہے ایکس انٹو ایکس وہی ہوتا ہے اب یہ ہوتا ہے ہم نے ادھر سے اٹھا کر یہاں نیچے دیکھ دیا کوئی فرق ہونا نہیں چاہیے اب ہم نے پڑھا ہے کیا پڑھا ہے limit ایکس ڈو کچھ بھی ہو limit ایکس ٹھیک ہے ایکس ڈوائیڈ بائی جی ایکس کے برابر ہوتا ہے اپنی limit اس کو الگ اس کے اپنی limit الگر دے دیں گے کیا جائے گا limit x 10 to 0 x sign 1 by x ٹھیک ہے یہ ہوگی اوپر والے کو limit اپنی نیچے والا کیا ہے limit x 10 to 0 sign x divided by x یہاں جو نیچے والا آ رہا ہے term یہ تو ہماری fundamental limit ہی ہے کس کے برابر آ جائے گے سب کیسا پیالیو یہ آ جائے گی limit x 10 to 0 x into sign 1 by x ٹھیک ہے یہ کہاں سے آ گیا یہ اوپر والا concept جو ہے وہ آ گیا تو یہاں سے کیا آ جائے گا تو یہاں سے نیچے کیا آ جائے گا denominator میں limit x 10 to 0 x کی value آ جائے گی 1 کی value آ جائے گی تو یہاں سے آپ کیا نکالیں گے x 0 put کریں گے تو answer کیا آ جائے گا 0 آ جائے گا 0 into something جو بھی کریں گے وہ 0 ہی آ جائے گا تو اس طرح سے جو ہے یہ question بھی آپ سالو کر پائیں گے لیکن آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو ہم نے fundamental limit سے آپ کے ساتھ discuss کی ہیں ان fundamental limits کو آپ نے سمجھنا ہے یاد دکھنا ہے کیونکہ انہیں ان پر ہی question آپ کر پائیں گے ٹھیک ہے ابھی دیکھئے جن لوگوں کو differentiation آتی ہوگی تو وہ یہاں پر u v u into v v ka rule لگائیں گے differentiation اوپر بھی کریں گے differentiation نیچے بھی کریں گے اور answer نکال دیں گے لیکن ہم اس طرح سے کیوں نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ سب کے سب student جو ہے وہ math background سے نہیں ہے اس لئے ہم کوشش کر رہے ہیں اس طریقے سے question کو کریں تاکہ ہر ایک student کو جو ہے وہ سمجھ آ جائے ٹھیک ہے آج جو ہے آج ایک اور important concept جو آپ کے ساتھ discuss کرنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے وہ ہے جب ایک اس کی ویلیو اگر انفینٹی ہو جائے اب دیکھیں ایک اس کا ویلیو انفینٹی کا مطلب کیا ہو گیا ہم بولیں گے ایک اس تینڈرس ٹو انفینٹی ایک سٹینڈرس ٹو انفینٹی اس کا مطلب کیا ہو گیا اس کا مطلب ہو گیا ایک اس کی ویلیو کسی بھی ہم کوئی بھی پاسٹیو نمبر مانیں گے اس سے زیادہ ہے یا اس طرح سے مانیں کہ ایک اس کی ویلیو ایک اس کی ویلیو جو ہے کوئی بھی ہمارے پاس کوئی بھی پاسٹیو نمبر ہم اے لیں گے جب ایک اس تینڈرس ٹو انفینٹی فرام رائٹ ہوگا تو ہم لکھیں گے کہ جو ایک اس کی ویلیو ہوگی وہ کسی بھی نمبر کوئی بھی نمبر آپ امیجن کر پائیں اس سے زیادہ ہے ٹھیک ہے تو وہ ہو گیا مطلب کیسے ایک اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے کسی بھی بڑا نمبر جاتا ہے جب بھی ہم کہیں گے ہم کہیں گے کہ ایک اس کی ویلیو جو ہے وہ ٹائنڈ کر رہی ہے تو اپنٹی فرام لہبٹ تو ہم کہیں گے جب جب سہ جا رہی ہے تو ہم کہیں گے کہ کسی بھی نمبر ہمارا ہوگا ہوگا تو کوئی بھی نمبر اے ہوگا تو اس سے بھی چھوٹا کیا ہوگا ایک اس ہوگا یہ ہوگا اگر ایک اس لیپ سے انفینٹی کی طرف کر رہا ہے یہ ہو گیا اگر اکس اس طرح سے اگر نمبر لائیں ہے ہماری فاظتھلا پہ 0 ہے اور اس طرف سے اگر جائیں گے تو یہ ہو گیا اکس طرح سے جائیں گے limit x10 minus 50 تو کہنے کا مطلب x102 50 کا مطلب یہ ہو گیا کہ اکس اگر ہم پاسٹم میں بات کریں گے تو ایک از کسی بھی پری ازائند پاسٹم کے بڑھی ہے اگر لیٹ سائٹ سے بات کریں تو ہم کہیں گے کہ اکس کسی بھی پری ازائند جو نمبر ہوگا اسے چھوٹا ہے تو یہ کو کنسٹ ہوگا ہے کس کا ایک اس ٹانس ٹو انفینٹی لیکن ہمارا کنسٹ کیا ہے کوششن کیا ہے جو ہم نے سمجھنا ہے وہ ہے لیمٹ لیمٹ کے بارے میں سمجھنا ہے تو ہم کہیں گے اگر کچھ کوئی کبھی ایسی کنڈیشن بن جاتی ہے کبھی ایسی کنڈیشن بن جائے کہ جب لیمٹ جب ہمارا جو ایکس ہے ایکس کی ویلیو انفینٹی کی طرف ٹینڈ کرے جب ایکس ایکس انفینٹی کی طرف ٹینڈ کرے اور ایسا کرنے کی وجہ سے اگر لیمٹ جو ہے کسی فنکشن کا جب ایکس ٹینڈ کرے کس کی طرف انفینٹی کی طرف جب اور جو ویلیو ہے ایکس کی وہ کوئی لکھ کوئی بھی نمبر بن کے آجائے کوئی بھی نکل کے آجائے تو ہم کہیں گے کیا کہیں گے ہم کہیں گے کہ limit of fx as x 10 to infinity is L ٹھیک ہے سمجھ آ گیا پھر سے clear کریں گی کیا کہیں گے اگر کچھ کبھی ایسی کنڈیشن ہو جائے کہ ایکس جو ہے ایکس کی ویلیو ہے بہت 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 بڑی ہو رہی ہے انفینٹی کی طرف جارہی ہے اور ایسا کرنے کی ایسا کرنے سے ایکس کوئی خاص ویلیو لے رہی ہے کوئی بھی نمبر کچھ بھی ویلیو لے رہی ہے جو exist کر رہی ہے تو ہم کہیں گے کہ ایکس کی ویلیو جو ہے ایکس کی limit جب ایکس انفینٹی کی طرف جائے گا وہ کتنے نکلے گی nکلے گی ٹھیک ہے جی تو یہ تو ہو گیا کس کا انفینٹی کیا ایکس انفینٹی کے جو ہو یہ ہو گیا limit انفینٹی اس کو کیا بولیں گے آپ limit at انفینٹی ٹھیک ہے اب کرنے کا طریقہ exam میں question آ جائے تو نکالیں گے کیسے ٹھیک ہے کس طرف سے آپ question کو exam میں کر پائیں گے تو exam میں کرنے کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے concept کو سمجھنا ہے کہ کس طرح سے evaluate کرنے کے لیے جو طریقے ہیں وہ سکھائیں گے ہم آپ کو بلکل مطمئن رہی آپ آسان طریقے سے آپ کو سکھائیں گے آپ کو کوئی function اگر ایکس کس کے برابطی ہوگا بھائی کے برابطی کوئی function آپ کے پاس دی ہو آپ کو بولا جائے کہ آپ نے limit نکالنی ہے انفینٹی پر نکالنی ہے کوئی بھی limit آپ کیا کریں گے صدی بات آپ نے سمپل بات کرنی ہے کہ ایکس کو آپ نے replace کر دینا ہے one by y سے replace کیا کر دینا ہے پہلا سٹ اپنے step لگ دے جائے آپ اپنے ساتھ پہلا سٹ اپنے کیا بنانا ہے replace کریں گے replace ایکس by one by y ٹھیک ہے جب ایکس انفینٹی کی طرف ٹینڈ کرے گا یہ دوسرے سب آپ کا تو one by y کس کی طرف ٹینڈ کرے گا انفینٹی کی طرف اس کا مطلب کیا ہوگا جب one by y 10 10 کرے گا انفینٹی کی طرف y کی ویلو کی طرف ٹینڈ کرے گا کس کی طرف zero کی طرف ٹھیک ہے یہ آپ خیال رکھنا آپ کیا بولنے پر ہم کیا کریں ایکس کو کس طرح سے one by x one by y لکھیں گے دیکھیں آپ پاس کوئی number two ہے تو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں one divided by one by two کوئی فرق تو نہیں رہے گا نا ایسا ہی ہم کہہ رہے ہیں کہ ایکس جہاں پر ہوگا ہم ایکس کو کیا لکھ دیں گے one by one by y لکھ دیں گے اور جب ایکس کی ویلو انفینٹی پہنچے گی تباہی کے ویلو کتنی پہنچے گی zero پہنچے گی یہ کوششن میں استعمال کریں گے آپ کو آنسر بن جائے گا ٹھیک ہے دو اپنا فرنمیٹرل رول جو ہیں انفینٹی کے آپ ہمارا ساتھ نوڈ کر کے رکھ دیجئے وہ کیا ہے جو دونوں ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں پہلا ہے limit x 10 to zero one by x اگر اس کی ویلو آپ سے پوچھے کیا نکلے گی اس کی ویلو سیدھے انفینٹی نکل کے آ جائے گی دوسرا ہے limit x 10 to ویلو انفینٹی اگر اس کی ویلو آپ سے پوچھے one by x کی کیا نکلے گی zero نکلے گی ٹھیک ہے یہ دو جو concept ہیں یہ آپ نوڈ کر کے رکھ دیجئے simple concept ہے اس طرح سے کیونکہ x 10 to zero one by one by x ہے تو ہے جب x zero ہوگی one by zero کیا نکلے گا تو اس سے کیا کہتے ہیں انفینٹی کہیں گا ہم اسے تو limit x 10 to infinity اگر ہوگا one by x ہوگا تو one by infinity نکلے گا تو اس کی ویلو کیا نکلے گی zero نکلے گی یہ دو امپارٹن رول ہیں یہ آپ نوڈ کر کے question دیا جائے اس کو دی جائے limit دی جائے limit x 10 to infinity تو کس طرح سے question کریں گے ہم نے آپ کو طریقہ دکھا دیا اب ایک example کچھ کریں گے آپ کے ساتھ اس example سے اور اس کو آسان بنا لیں گے ٹھیک ہے جی چلیے کوشش کرتے ہیں آپ کے ساتھ ٹھیک ہے کوئی example ہم لے لیتے ہیں آپ کے سامنے کوئی بھی example لے لیتے ہیں اسے ہم سالو کریں گے ٹھیک ہے فارجم پر یہ limit ہمارے پاس ہے limit x 10 to infinity limit x 10 to infinity آگے دیا گیا ہے x square plus 5 x x square plus 5 x whole divided by کیا دیا گیا ہے x q plus 4 اس طرح سے question دیا جائے x 10 to infinity تو کیسے کریں گے دیکھیں اگر cd value ڈالیں گے تو آنسر نہیں نکلے گا infinity by infinity فارم آ جائے گا جو نکلے گا نہیں اب کیا کرنا ہے اس question کو دیکھئے simple ہم آپ کو سکھائیں گے کرنا کیا ہے ہم نے پہلا step آپ کو کیا بتایا ہے replace x by one by y ٹھیک ہے تو جب x 10 to x کی value کیا ہے infinity تو اس کا ملتبہ ہے one by y x कیسے برابر ہے one by y one by y 10 to infinity y 10 to zero ٹھیک ہے one by y infinity by 10 to zero اب یہاں پر وہی کریں گے کیا لکھیں گے limit y 10 to zero x 10 to infinity y 10 to zero ٹھیک ہے ایک جہاں پر ہے وہاں کیا لکھیں گے one by y لکھیں گے x کی جگہوں پر one by y لکھ دیا whole square as it is ٹھیک ہے plus phi x کی جگہوں پر one by y لکھ دیں گے یہاں x cube ہے تو one by y کا whole cube ٹھیک ہے x کی جگہوں پر ہم one by y لکھ رہے ہیں plus four as it is ٹھیک ہے اب اس کو کیا کریں گے تھوڑا سا اس کو simplify کر دیں گے ٹھیک ہے y 10 to zero اب دیکھئے یہاں نکلے گیا one by y square ٹھیک ہے یہاں پر کیا ہے phi by y ٹھیک ہے one by y one by one by جہاں سے کامہ نکال دیں گے دونوں میں سے کیا بچے گا اندر one by y plus phi ٹھیک ہے یہ ہی نکلے گا کہ نہیں نکلے گا اب دیکھئے کہ نکلے گا یہ نکلا one by y cube نکلے گا one plus four y cube divided by y cube ٹھیک ہے کیونکہ یہاں جو ہے one one کا cube ہو گیا one ہی y cube ہو گیا plus four یہاں سے اس کو cross multiply کیا یہ نکلا one plus four into y cube divided by y cube وہ ہی ہم نے یہاں پہ لکھ دیا ٹھیک ہے hope یہ clear ہو ہوگا آپ کو تو چلیے اب کیا نکلے گا اب دیکھئے اب آگے کیا نکلے گا اب اس کی value جو ہے اندر یہ جو ہے one by y plus five اس کی value کیا نکلے گی یہ کیا ہے one by y plus five یہاں سے یہاں سے جب cross multiply کریں گے one plus five y divided by y ٹھیک ہے ساتھ میں کیا ہے multiply y جب اس کے ساتھ multiply ہوگا کیا بن جائے گا y اس کا ہے تو اس کے بعدے ہم یہ سارا لگ دیں ٹھیک ہے تو کیا لگ دیں گے اس کی value کیا جائے گی اس کی value کیا جائے گی limit y tends to zero کیا نکلا یہاں پر ہمارے پاس five y plus one five y plus one divided by y square ٹھیک ہے is czyli two three five 1 y four eight wh prá 10 ڈائنس کی زیرو سے آپ آؤں سے آپ جو ہے وہ بند جائے گا دیکھیں کیا کرنا ہے کیونکہ بان گیا آپ جہاں پر واہ وہاں پر 0 دیں گے پہویو 0 کے ہو گیا یہ ہوگیا ہے یہ ہوگیا ہوگیا بانٹو یہاں پر 0 نکلے گا ہو گیا آپیابہ بن جائے گا سرے کے سرے نیچے کیا بن جائے گا روز زیرو ہم 201 کتنا ہوگیا 0 اس طرح سے آپ کی اگزامنیشن میں کبھی کچھ بن جاتا ہے کہ limit ایک اس کو کیسے کریں گے سمپل کیا کرنا ہے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جہاں پر ایکس دیا جائے گا اس ایکس کو آپ نے کس کے ساتھ روپلیس کر دینا ہے ون بائی وائی کے ساتھ اب ایکس کی ویلو جب انفینتی پہنچے گی تو وائی کی ویلو کیا لینی ہے آپ نے زیرو لینی ایکس انفینتی اس کا مطلب جب ون بائی ہم نے ایکس کی ویلو بائی وائی لے لی تو وائی ٹین اس ٹو زیرو تو کوششن جو ہے وہ آپ نے پھر سیدھا سیدھے کا سیدھا سالو کر دینا ہے تو ٹھیک ہے ہو یہ کوششن جو ہے یہ کنسپ جو ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا چلیئے ایک اور کوششن جو ہے ایک اور اگزامپل آپ کے ساتھ کرتے ہیں ان پھنٹی کی تاکہ یہ جو کنسپ ہے یہ کلیر ہو جائے کیونکہ اس کنسپ کے ساتھ جو ہے ہمارا جو کنسپ ہے وہ کلیر ہو جائے گا وہ کمپلیٹ کر دیں گے ہم آج ڈیمٹس کا ٹاپک جو ہے اب ہاں ہمارا پھر کس کا فیرہا ڈیریویٹو کیا وہ اگلی کلاس میں ہوں ڈیریویٹو آپ کے ساتھ ڈسکرس کریں گے لیکن ڈیمٹس کی اگر جتنی بھی کلاس میں ہم نے آپ کے ساتھ دی ہیں تین سے چار کلاسے صرف ڈیمٹس پر دی ہیں آئے گا تو اگزامپلیشن میں ایک کوششن نہیں لیکن کہاں سے آئے گا وہ ہم کہا نہیں سکتے ہیں اس لیے ہم نے کیا کیا آپ کے لیے جتنے بھی کنسپ ہے آسان طریقے سے جتنا ہو سکے آپ کے لیے ہم نے بنا کے دیا آپ کی ویڈیو آپ کے لیے ہم نے آسان طریقے سے ان کو بنا کے رکھا تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ہر ایک ویڈیو جو ہے کیونکہ پہلے ویڈیو سے دیکھ کر آج تیسری چوتھی ویڈیو ہے اس لیمٹس پر تو وہ آپ نے سب دیکھنی ہے کیونکہ ہر ایک ویڈیو میں کچھ نہ کچھ آپ کو نیا سیکھنے کو ملے گا ایک ایک کوششن اور اس پر کر لیتے ہیں تاکہ انفینتی کا کنسپ جو ہے اور کلیر ہو جائے فارجمپل دیا جائے لیمٹ ایکس ٹیمٹس ٹو لیمٹ ایکس ٹیمٹس سے انفینتی اس طرح سے دیا جائے آگے ویلو دی جائے ایکس سکیر پولس اے ایکس پولس بی ٹھیک ہے نیچے کیا دیا جائے نیچے دیا جائے ایکس سکیر پولس بی ایکس پولس کیوں آپ کو بولا جائے اس کی ویلو نکالی کیسے کریں گے پہلا سٹیپ کیا کرنا ہے پھرسٹ ایمپارٹن سٹیپ آپ کے ساتھ ہم نے کیا بولا ہے ریپلیس کرنا ہے کس کو ریپلیس کرنا ہے ریپلیس کرنا ہے ایکس کو کس کے ساتھ وان وائی وائی کے ساتھ ایکس ٹیمٹس ٹو ایکس کی ویلو انفینتی آ رہی ہے اس کا مطبب وائی ٹیمٹس ٹو ریپلیس کرنا ہے نیچے کیا ہے ایکس کیا ہے تو نکلے گا وان بائی وائی سکر پولس پی ڈبارڈ بائی وائی نکلے گا کیونکہ ایکس کی جو پر کا لکھ لیں گے وان بائی وائی لکھ لیں گے کیوں ایسٹس کوش نہیں چھہیں گے کیا نکلا آگے دیکھیں گے لیمیٹ وائی ٹینرس ٹو ڈیرو ٹھیک ہے اب جو ہے دیکھئے وائی سکر وائی سکر نکل رہا ہے تو کیا کریں گے سب میں ہم وائی سکر سے ملٹیپلائی ڈیرو ٹینرس 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 � سکیر اس وائیس کے سوائیس کے نسل آگیا اس بائی سے ایک چلے گا تو پی انٹو بائی آگیا وائیس کے آگیا تو اس طرح سے ہم نے یہ یہ سٹیپ ہے آپ کے لیے آسان لگ دیا یہاں پر آپ کیا کرنا ہے کیا دیں گے 0 جب دیکھئے وائی کی ویلی زیر ہوگا اے انٹو زیرو کیا ہوگا 0 بی انٹو زیرو کیا ہوگا 0 پی انٹو زیروں کیا ہوگا یا کتنے نکلے گا وند بڑھے بان اس کی ویلی کیا ہوگی ون جو ہے آپ کا انصر بن گیا تو ہو یہ کوششن بھی جو ہے وہ آپ کو کلیر ہوا ہوگا اس طرح سے اگر limit extension infinity کا آپ کا اگزامنیس میں کبھی کوششن بن جاتا ہے تو آپ اس کو بھی کر پائیں گے ٹھیک ہے رکنا نہیں ہے اٹکنا نہیں ہے کہیں پر ٹھیک ہے تو چلیے ایک اور کوششن جو ہے ایک اور example آپ کے ساتھ کر دیتے ہیں تاکہ اور بہتر طریقے سے آپ اسے سمجھ پائیں اور بہتر طریقے سے آپ یاد رکھ پائیں for example example اگر آپ کو دیا جائے کبھی کے limit جو ہے ایک extension to n tends to infinity ہے ٹھیک ہے limit and tend to infinity ٹھیک ہے آگے دیا جائے 1 plus 2 plus 3 plus so so on n terms کا sum دیا جائے نیچے کیا دیا جائے divided by 1 minus n square نیچے دیا جائے 1 minus n square آپ کو بولا جائے کس کی value جو ہے آپ نکالیے ٹھیک ہے نکالنا ہے آپ نے ہمیں پتہ کیا ہے 1 plus n and sum up first n terms کیسے نکالتے ہیں n into n minus n into n plus 1 divided by 2 ہم لکھیں گے کیا ہمیں پتہ ہے we know that کیا پتہ ہمیں 1 plus 2 plus 3 plus so so n terms کیا ہوتا ہے n into n plus 1 divided by 2 تو اس کے بلدے ہم کیا لے لیں گے سب کے بلدے یہ بلدے ہم لکھ لیں گے limit n tends to infinity اس کے سب کے بلدے کیا لکھ لیں گے n into n plus 1 divided by 2 whole divided by نیچے کیا ہے 1 minus n square as it is ٹھیک ہے ہے تو اس کو کچھ نہیں شیڑیں گے ایک اور step آپ کے لیے ہم لکھ رہے ہیں جو لکھنے کی ضرورت ہے تو نہیں جو آپ لکھ رہے ہیں دیکھئے limit n tends to infinity n into n plus 1 یہ 2 جو ہے وہ نیچے لے لیں گے ڈوائیڈ میں ٹھیک ہے کوئی پریشان ہونے نہیں چاہیے 1 minus n square اب کیا کریں گے جو پہلے سے کرتے ہیں کیا کریں گے replace n by 1 by y ٹھیک ہے n کو 1 by y से replace کر دیں گے n tends to infinity y tends to 0 ٹھیک ہے تو لکھیں گے یہاں پر limit y tends to 0 ٹھیک ہے یہاں پر نکلا n کی جائے اوپر کیا لے لیں گے 1 by y ٹھیک ہے آگے 1 by y plus 1 ٹھیک ہے divided by 2 as it is 1 minus 1 by y square ٹھیک ہے n square ہے تو n کے بھلے نکلے گا 1 by y square ٹھیک ہے کوئی پریشانی ہونے نہیں چاہیے اب دیکھیں کیا نکلے گا یہ نکلے گا 1 by y دیکھیں اس کی value ہم آپ کو نکال دیتے ہیں جو record میں دیا گیا ہے یہ کیا ہے 1 by y plus 1 کیا نکلے گا 1 یہ نکلے گا 1 plus y into y کیا ہو کہ y divided by y ٹھیک ہے یہ نکلے گی کس کی جو bracket کے اندر ہے 1 by y ساتھ میں ملٹیپلائے ہے 1 by y کیا نکلے گا یہ 1 plus y divided by y square یہ کس کی value نکلے گی اوپر جو numerator ہے تو سیدھا لگ دیں اس کی value یہی کیا نکلے گا یہ limit y tenders to 0 اس کی value کیا نکلے گی سب کی 1 plus y divided by y square نیچے اب denominator میں کیا ہے دیکھئے 2 into y square into 1 کیا ہو گیا y square minus کو cross میں کر رہی ہیں ٹھیک ہے minus 1 ٹھیک ہے نیچے کیا نکلے گا y square y square سے y square cancel out ہو جائے گا کیا بچا limit y tenders to 0 ٹھیک ہے 1 plus y divided by 2 into y square minus 1 آپ جہاں پر y ہے وہاں 0 دے دیئے y tenders to 0 اس کا مطلب y ختم ہو جائے گا یہاں پر ایک یہاں پر ختم ہو جائے گا کیا نکلا 1 divided by 2 into minus 1 یہی بچا نا راشت میں y کی پہلے جب 0 آ جائے گی کیا نکلے گا 1 plus 0 نیچے 2 into 0 minus 1 وہی نکلے گا 1 اوپر لے دیا 2 into یہاں سے y square ختم ہو گیا کیوں اس 0 نکلے گا minus 1 بچ گیا کیا بچا 1 divided by minus 2 کتنا ہو گیا minus 1 by 2 آپ کا آنسر بن گیا تو اس طرح سے اگر آپ کے examination me question بن جاتا ہے hope question جو ہیں وہ بلکل آسان آپ کے examination جو بھی question آئے گا limits کا وہ سیدھا جو ہم نے fundamental limits آپ کے ساتھ discuss کی ہیں انہی پر question آنے کے زیادہ chances ہیں سیدھا دیا جائے کوئی بھی limit دی جائے limit x 10 to 0 sign x 0 by x key value آپ سے پوچھا جائے یا x 0 by x پوچھا جائے یا جو ہم نے پہلی limit اس کی پڑی ہے اس پر question پوچھا جائے تو ہو سکتا ہے بروسہ کیا کس لیول کے exam ہمیں نہیں پتا ہے اس لئے ہم نے prepare رہنا ہے ہم نے prepare ورس کے لئے رہنا ہے تو باقی جو آ جائے آپ کے examination میں وہ بہتر ہے تو ہم نے کیا کہہ دیا infinity کے concept رہ رہا تھا limit میں وہ بھی آپ کے ساتھ discuss کر دیا limit x 10 to infinity question آپ کے exam examination آ جاتا ہے کچھ نہیں کرنا ہے ایک اس کے رپلیس کر دینا ہے one by yc ایک اس کے مطلب y 10 to 0 آپ کا question ویسا ہی بن گیا جیسے پہلے تھا hope آج کی کلاس میں آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور اس طرح سے جو ہے ہم نے آج کلیر کر دیا یہ ایک چپٹر جو ہے کلوز ہو گیا تو اگلی کلاس میں ہم کیا کریں گے اگلی کلاس میں ہم ڈیری ویٹیوز کا concept آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو hope آج کی کلاس میں آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے اگر آپ کو کلاس بہتر لگی کچھ سیکھنے کو ملا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے بہت بہت دنیواز آپ کا دیکھنے کے لیے